مولا علیہ السلام بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اس زمانے سے ایک دن بھی باقی ہوا تو اللہ تعالیٰ میری اہلِ بید میں سے ایک آدمی کو اٹھائے گا جو اسے عدل سے بڑھ دے گا جیسے کہ ظلم سے بھری ہوگی یعنی ظلم ہوگا تو امام مہدی علیہ السلام آئیں گے اور عدل قائم ہوگا حضرت عبود سعید خوزی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا میری امت کے آخر میں مہدی علیہ السلام نکلے گا اللہ تعالیٰ ان سے برسات نازل فرمائے گا زمین اپنی جڑی بوٹیاں اور تمام پودے اگا دے گی وہ پاک صاف مال اللہ کے راہ میں دے گا مویشیوں کی برکسرت ہوگی امت کی عزت ہوگی وہ ساتھ یا آٹھ برس رہی گی یعنی ان کے خلافت حضرت جابین عبداللہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا میری امت کا ایک گروہ مسلسل حق پر قائم رہتے ہوئے لڑتا رہے گا وہ قیامت کے دن تک جس بھی مارکے میں ہوگا غالب رہیں گے کہاں پھر عیسیٰ ابن مریم اتریں گے تو اس اس طائفہ امت کا گروہ امیر کہے گا اس طائفہ گروہ کا امیر کہے گا آئیں ہمیں نماز پڑھائیں اس پر عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے نہیں اللہ کی طرف سے اس امت کو بخشی گئی عزت و شرف کی بنا پر تم ہی ایک دوسرے کے امام اور امیر ہو یعنی امام مہنی